اسلام علیکم گائز اپنی لائف انجائے کر رہے ہوں گے بھالا جی پیش کرو کیسے حال ہیں آپ کے اسلام علیکم نظائر اس نمس سے بخیر آگلے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک تھاگ ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اپنی لائف انجائے کر رہے ہوں گے اور آج ہم لوگ بڑے عرصے بعد اور عثمان بھائی کی بڑی منتوں اور طلب کے بعد ہم لوگ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش ہوئے ہیں تو بینہ ٹائم میں اس کی ہے چلتے ہیں آج کی ویڈیو پر پھائی جی بہت بہت اس کی میربانی ہے اس کو دس کسونے اور سولہ مکے ماریں ٹھیک ہے وہ بھی اس کی ایسی جگہ پہ کہ آپ نوٹ نہیں کر سکتے تو پھر یہ آیا ہے اچھا تو دوستہ تو آج کی جو ویڈیو یہ بھی مانے سسکرائبر کی دیمانڈ ہے جس کی دیمانڈر کا نام ہے ریکو شندیالا شندلیا ریکو کوئی بھائی ہے ریکو صاحب ہے انہوں نے اس کی مانگی ہے انڈیان نام ہوتے ہیں تو ہمیں لوگ فرس ٹائم لے رہے ہوتے ہیں اتنا اوپر سے بھائی کی انگلی بھی بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے تو اگر کوئی آپ کو اگر نام میں کوئی اوپر نیچے ہوتے ہیں تو سوری کہتے ہیں اور چلیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو کا ٹائٹل بتاتا ہے آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے رویال انفیلد انٹرسیپٹر رویال انفیلد انٹرسیپٹر کا کوئی ریویو ہے کیا کوئی گاڑی ہوا رہے ہیں نہیں بھائی مورسیکل ہے آج مورسیکل ہے بھائی وہ کتا باہر نہیں ہونا ٹیک ہوگی ہے تو بھائیر آپ لوگ کو ٹائم زائے کیے here we go میں وٹس کار لکھا وہ کتا باہر ایک دا مگڈی یہ وٹس کار لکھاو بھائی وٹس کار ہے رویال انفیلد انٹرسیپٹر 650 کئی منوں میں کامتی کیلئے یہ کچھ موگی را بھی تیوہویی نیاسی ہے اس موٹسیکل نے بازار میں اتر پہ ہی تیہل کام آچا دیا تھا اور اس کی وجہ ہے اس کا دیزائن ٹائرنل ٹوالنین اور پرائسنگ بھائی کبھو بہت ہے تلر سکیم ریڈا بھائی کے بھائی وٹس کم ریڈا بھائی تو آئیے پتا کرتے ہیں کچھ اور اس موٹسیکل کے بارے میں کچھ اور اس موٹسیکل کے بارے میں وٹس کم رضی بیٹسیپٹر 650 کے حالوجن headlap, fuel tank tail section سب پہلے کی طرح ہے دراصل روڈ انفیل نے اس کی سٹائلنگ میں کوئی چینج کیا ہی نہیں ہے اور یہ بلکل بی ایس فو انڈیسپٹر 650 کی جانسی ہی بنی ہے اور شاید کسی بجلاف کی ضرورت بھی نہیں تھی میرا پرسنل فیوریٹ ہے اس موٹر سائکل پر لگا سپیشل راوشنگ ریک پین سکین اور بلک ویلز آپ کو کیسی لگی ہے آری انڈیسپٹر 650 کی سٹائلنگ اور دیو تینک آری شود آف چینج سمتھنگ میچھے کمن سیکشن مل ہمیں ضرور پتائے روڈ انفیل انڈیسپٹر 650 کی ڈیزائن میں کوئی بدلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور اس کا چام اب بھی بی برقرار ہے بلکل تو جو بدلہ ہوا ہے وہ اس انجن میں ہوا ہے بی برس گئر تا ساکھ دیکھو کس پا سٹیلوڈ بھی 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 کام کار برانے کے لیے اس کے دونے اگزاوز پائپس میں سیکنری کٹیلیٹک کنورٹر ڈالا گیا ہے اس فیول انجیکٹڈ بی ایسکس اینجن کی پیک پاور بی ایسکو اینجن کے مقابل 0.2 ہاسپاور کم ہو گئی ہے لیکن اس کا اثر پرفارمنس پر نہیں دکھتا بلکہ اگر ہم ٹیسٹ فگرز کو دیکھیں تو بی ایسکس انٹرسپٹرز 0 to 60 کپ ایچ اور 0 to 100 کپ ایچ کی رفتار پکڑنے میں بی ایسکو موٹرسائیکل سے دھوڑی تیز ہی ہے پر پرفارمنس نمبرز تو اینجن کی کہانی کا ایک مہلو ہے اس اینجن کا ریفائنمنٹ لا جواب ہے تھوٹل رسپونس بھی بلکل پرسائس ہے جس سے بائک چلانے میں آسانی ہوتی ہے یہ بات تو تیہ ہے کہ بی ایسکس افدار میں بھی انٹرسپٹرز سکس فٹی کا اینجن آپ کو وہی دھرل اور انٹرٹینمنٹ دیتا ہے جس کے لیے بی ایس فو اینجن جانا جاتا تھا نئے اینجن کا سان سموث ہے اور ویل اکانومی بھی بی ایس فو اینجن سے زیادہ ہے نئے بی ایسکس اینجن کے اداوہ موٹسائیکل میں اور کوئی چیزیں بھی ہے اس کا کریٹر ٹائپ شیسی ٹیلیسکوپک فوک گیس چارج شاک ابزوربرز اور بریکس بی ایس فو موٹسائیکل سے کیے گئے ہیں پہلے کی طرح انٹرسپٹر سکس فٹی کا شیاسی بیلنس بلکل بے مسال ہے اور اس کے کلیر فیڈباک کے وجہ سے آپ کو ہائی سپیڈز اور کارنرز میں کانفیڈنس ملتا ہے ہی کو فیلنگ تو اچھی ہے لیکن میرے حساب سے لو سپیڈ پر رائٹ کالیٹی بہتر کرنے کے لیے اگر سسپینشن میں تھوڑی چینجز کیے جاتے تو انٹرسپٹر سکسٹی اپیل اور بڑھتے ایٹر سے دیکھنے میں یہ سسپینشن اچھی لگی تو اس میں کیوں چینج کروڑا اگر آپ کو اسے دن بر چلانا ہے تو تھوڑی تکلیف ہوگی یہ ایشوز بہت پریشان نہیں کرتے اور انٹرسپٹر سکس پیٹی کی کمپلیٹ آفرنگ دیکھی جائے تو یہ موٹر سائیکل ایک بہترین پروڈکٹ ہے رائل انفیل انٹرسپٹر سکس پیٹی اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ پکچ ہے اس کا ٹائملیس دیزائن اور نیوٹرل ہینلنگ تو اچھا ہے ہی پر اب نئی بی ایس ایکس اینجن کے ساتھ ریفائنمنٹ بڑھ چکی ہے اور اس کی وجہ سے بایک چلانے میں اور مزا آتا ہے بی ایس فور سے بی ایس ایکس پرانزشنگ میں انٹرسپٹر کا پرائیس نو ہزار روپے بڑھ گیا ہے پر اپنے آپ کی چہرے پر جو مسکرات ہے وہ تھمتی نہیں ہے اور شاید اسی وجہ سے یہ موٹر سائکل ایک ایک سیلنٹ چوئس ہے اسے اس کے بی ایس ایڈ بہت مزیگی ہے یہ ہی کیا لگا ہے اس لنسے اس کے اوپر اپنا مطلب کہ ہینگر کرنے کا ایک ہینگر ہوتا ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں آپ نے موٹر پر ٹرایول کرنے ہوتا ہے اچھا تو دوستو تو ویڈیو تو کافی زیادہ اچھی تھی اور یار نولیج میں کافی اضافہ ہوا ہے کہ رویا انفیل انٹرسیپٹر سکس پیفٹی کافی ایک بیسٹ والا بائک ہوئے تو سب سے پہلے بالا جی پیش کرو پیش کرو وہی پیش کر نہیں بیٹھے ہیں تو تو کافی اچھا بائک تھا روائل کا میں نے پہلی دفعہ نام سکنا ہے اور اس سے پہلے بھی دو تین بائک آپ دیکھ چکی ہیں روائل انفیل کے اس کی ارڈیس کرپنا ہو جاتی بھائی اکسر اکھا نہیں آدمی ہے مجھے اچھا تو کافی اچھی بائک ہے روائل کی اور جو اس کی جو سیڈ تھی کافی اچھی تھوڑی پتلی سیڈ بچہ بیک سائیڈ سے جو تھوڑی سی ہونچی اور پتلی سی وہاں پتلی سی لگی اس کے بعد جو اس کی آئل انجن کی جو ہے وہ کیا نمی کیا نمی کیا نمی انجن کی جو ہے وہ ہرس پاور وغیرہ بتایا تھے اس کے بعد سکس پپٹی سی سی اس کا انجن وہ آفت بار ٹھیک ہے لیکن ایک کلومیٹر میں کلومیٹر میں ایک کلومیٹر میں 35 کلومیٹر 35 کلومیٹر تو ٹھیک ہے اس نے فیولی انجن ٹھیک ہے میں کہتا ہوں بہت زالگا ہے ٹھیک ہے تو عام بچے لائے تو اتنی ہوتی ہے نہیں بھائی جناب سب 33 کلومیٹر 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 میں کلومیٹر میں گیرہ سے باپس آئے 300 کلومیٹر لگایا وہ آپ پہ تپینڈ کرتا ہے جناب سب وہ وہاں بھی ڈال کے اس میں اس کو جناب سب تو وہ 1 to 5 cc ہے تو وہ 1 to 5 cc ہے تو یہ جناب پہ دوسر 1 to 60 650 650 اے ہارڈی ساری کرپٹ ہوئی ہوئی ہے نہیں بھاس تھوڑا سا اچھا تو بھائی شہری آپ کے کہنا چاہیں گے کیا چیز اس میں آپ کو چل گئی ہے کیا پسندہ ہے یار پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں بہت سے بائک دیکھ رہے ہیں بہت سے بائک مہشان کے اچھے ہوتے ہیں روائر پیٹ کمپری کے بائک بہت اچھے ہوتے ہیں تقریباً سارے تقریباً نہیں ہے سارے اچھے بسکر بہت ہیوی کوالٹی کے ہیں یار سب سے جو مین چیز ہے نا جو ہے وہ باس اس کا کلر جو ہے نا ہاں اس کا کلر سکی باقی بہت اچھا تھا ریڈ اور پلیک تقریباً اور دوسرا اس کے بعد شاکس اس کے شاکس کیا ہے اس میں دیکھنے میں کافی اچھے لگے لیکن یہ جو ریڈر تھا بائک کا شاک اچھا نہیں ہے لیکن پلین روڈ پہ پھر بھی وہ کام کر رہے تھے لیکن پلین روڈ پہ بھی کافی بہت اچھے پروپورسٹ حالانکہ ویڈیو میں اتنا نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی ادھر نظر آرے میں ریل میں تو بہت زیادہ کام کر رہے ہوں گے بلکو اور دوسرا اس کا جو میٹر ہے میں آپ نے شاید دیکھا ہے نہیں دیکھا لیکن سٹارٹنگ میں انہوں نے دیکھا ہے وہ میں دیکھا ہے وہ ریڈر سکر ہے جناب صاحب ایک علاقے ایک علاقے یار بہت اچھا ہے واقعی بہت اچھے فیوچر ہیں اور وہی بلال بھائی والی بات اس کا فیول جو ہے نا فیول لیبل مطلب جو بہت اچھا ہے ٹھیک پرائز بہت اچھا ہے پرائز کے یار دیکھا نا پرائز زیادہ ہے لیکن اگر ادھر کے ساتھ سے دیکھا رہے ہیں ادھر کے ساتھ سے تھی بلال بھائی صحیح ہے لیکن ساڑھے چھے سا سی 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 بلال بھائی وہ نام دین ہے نا ابھی ہی بھائی کتنے کا مل رہے تھے لیکن یہاں پر یہاں پر یہاں پر 6 lakh کی کے نام ہے value ہے تو وہاں پر 3 lakh کی کوئی value تو ہوئی نا ینڈیا میں value تو 1 rupee کی بھی ہوتی ہے value تو 1 rupee کی بھی ہوتی ہے لیکن اردر کے ساتھ سے دیکھا جائے تو I think so it is a very beautiful bike اور بہت اچھی ایک option لیکن ابھی بات بالپر ٹھیک ہے لیکن میں کہنے کا منذ ابھی یہ ہے کہ اگر آپ انڈیا جاتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کا ایک اربیا بھائی ہم وہاں پر چاکے گول میں trading شروع کریں گے ہمارے پاس اور بڑے طریقے ہیں پیسے بنانے کے تو اچھا اور اگر میں سے پوچھتے رہے ہیں بائی کافی زیادہ خوبصورت تھا کافی اچھا تھا اس میں مجھے کلر میں ریڈ اور بلاک جو کلر سکیم تھی 2 in 1 یہ کافی اچھی تھی پہلی بار دیکھیں 2 in 1 کلر سکیم دیتے ہیں زیادہ تو میں بائیس میں دیکھیں ایسے دی ہوتی کہ اوپر کلر اور تو نیچے کلر ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک بڑا ملکے آف ملکے بڑا ایک اچھا 50 50 کر کے منیج کیا ہے تو 50 تو نہیں ریڈ ہو رہا تھا لیکن بلیک ساتھ تھا لیکن کافی وہ خوبصورت دیتا دوسرا اس کے پینٹ میں میں چاہوں گا ابھی پتہ نہیں کیمرا میں نے تو بتایا رہی ہے اکثر اوقات ہوتے ہیں کہ پینٹ میں چھوٹے چھوٹے نا پارٹیکلز ہوتے ہیں وائٹ والے جو چمک مہا رہے ہوتے ہیں اگر وہ اس کا پینٹ ہے بہت مزے کا یہ ایک میٹ پینٹ ہوتے ہیں ایک شاہین پینٹ ہوتے ہیں ایک میٹ پینٹ ہوتے ہیں ایک ڈائیمنڈ کرسٹ پینٹ ہوتے ہیں اس میں تھوڑے سے نا پارٹیکل ہوتے ہیں وائٹ والے جو چمک مہا رہے ہوتے ہیں اگر ایسا پینٹ ہو تو میں تو کہتا ہوں بہا ہے بھلے بھلے ہو چاہے گی انشاءاللہ ضرور کسٹم ٹیکس تھوڑا جلو ہو جائے اچھا اور اس کے بعد جب آپ سب اس کے انجن میں آپ نے تو دیکھے انجن جو 650 cc کا انجن ہے وہ کافی ایک اچھی فیول ایریج ہے تھرد آپ نے نوڈ کیا ہو یا نہ کیا ہو اگلی اور پیچھلی دونوں بریکس جو تھیں وہ ڈسک بریکس تھیں دمپ بریکس جو ہے وہ پیچھے نہیں تھی وہ پیچھلی بھی بریکس اس میں جو دیں گی تھی وہ ڈسک بریک رہی تھی بس اب یہ نہیں پتا وہ ABS تھیں یا نہیں تھی اس کا مجھے نہیں پتا چلا باقی ریڈر کہہ رہا تھا کہ سسپنشن جو اتنی اچھی نہیں ہے سسپنشن ہوتی ہو سکتی لیکن ویڈیو میں دیکھیں ہمیں تو یہ ہی لگ رہا تھا کہ سسپنشن یہ بہت اچھی ہے بہت مزی کا بائک کٹ مارتا ہوں گا ہے اوہ واو اوہ واو دوم فورشوٹ ہو رہی ہے تو یہ ویڈیو بھی کافی اچھی ہو چیز ہے یہ ویڈیو ایڈیٹنگ میں اس نے کافی منت کیا ہے کہ ووڑا یہ کافی اچھا بائک تھا کافی زیادہ پسند آیا تو دعا کریں گے کہ کبھی کوئی امید ہوئی تو لے آئیں گے ایک بار روی ہے فیلی یہاں پہ بھی یہ اچھی ماریں گے اس کی تو آر ایک آخری چیز یار میں پتا نہ بھول گیا تھوڑا سا میں نوٹ کیا تھا اس کی گلاوند فیرے سے تھی زیادہ نیری رگری میں خاص پر آف روڈنگ آپ اس پر زیادہ نہیں کر سکتے ہاں ہائیوے وغیرہ پر اپنے کرنی ہے کرنی ہے کروز وغیرہ کرنے اس کے لیے کروزر بائزر کروزر بائک کیا چاہتے ہو آپ لوگ تو یہی بس کہوں گا ٹھیک ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں سبسکرائبر آپ جب کرتے ہیں تو بہت ایک خوشی ملتی ہے آپ کا خوش نہیں جاتا بس ہمیں خوشی کی انتہا بہت ہوتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کہ مجھو ہمیں دونوں دوستوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ